اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ میں چکن پیزا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیشٹی ہمارا چکن پیزا یہاں بن کر کے تیار ہوتا ہے اور سب سے مزے کی بات تو یہ کہ ہم اسے بنا کر کے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں دس سے بارہ دن کے لیے جب بھی آپ کو اسے بنانا ہے سیمپل یہ آپ اسے پندر میٹ پہلے فریز سے نکال لے اور اس کے بعد میں اسے طوے پہ سیکھ لے ہمارا پیزا یہاں بن کر کے تیار ہو جاتا ہے تو آپ اس ریسپی کو ایک بار ضرور � بنا ہے رمضان کے حساب سے یہ بہت ہی بیشٹ ریسپی ہے آپ افتار پارٹی میں بھی اس کو پہلے سے بنا کر کے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے لیے یہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے ہمارے گھر میں جب افتار پارٹی ہوتی ہے اس میں اسے بنانا تو چلیے آئیے دیکھتے اسے بناتے کیسے ہیں دو سو گرام میں نے یہاں پہ بونلے شکن لی ہوں جسے میں نے اس طرح سے اچھے ساپ دھو کر کے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں اسے کٹ کر لی ہوں تو اب ہم اس میں مسالہ لگا لیتے اس کے لیے یہاں پہ میں ابھی اس میں ہاف ٹیبل اسپون ادرک لسن کا پیش ڈال دوں گی اسی کے ساتھ میں یہاں پہ 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر ڈال دوں گی اور 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ڈال دوں گی اور اسی کے ساتھ میں یہاں پہ ابھی 1 پینچ فوٹ کلر ڈال دوں گی فوٹ کلر اس میں آپ چاہے تو ڈالے ورنہ اسکیپ کر دے اور ساتھی میں یہاں پہ 2 ٹیبل اسپون دہی ڈال دیں گے اور میں نے اس میں نمک بھی ڈالی ہوں اس میں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالے نمک اور مرچی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں نمک میں نے اس میں ڈالی تو وہ ویڈیو نہیں کیا ہوں تو آپ نمک اور مرچی اس میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لے اور ہم اچھے میکس کر لیں گے اور یہاں جب اس میکس ہو جائے تو ہم اسے تم perfectly 10 میٹ کے لئے رکیں دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں mmecn اسے تم پہلے یہ سے تم سبر 10 میٹر کے لیے کیا ہے اچھے میٹ رکھ کریں گے تو اب ہم اسے بنانے لے لیتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پہ ایک پین کو گرم کر لی ہوں گیس پہ اور اس کے اوپر میں ابھی 1 ٹیپل اسپون بٹر دال دیں گے اور بٹر کو ملٹ کر لیں گے بٹر جب اس طرح سے اچھے سے ملٹ ہو جائے تو ہم جو چکن کو مسالہ لگا کے رکھتے وہ ڈال دیں گے یہاں پہ اور اسے اچھے سے بھی مکس کر لیتے ہیں اسے پکا لیں گے مطلب ہم ہم ہلاتے ہوئے اسے اچھی طرح سے جو ہمارے چکن میں اسے پانی نکلے گا اسی میں ہمیں اسے پکا لینا ہے مطلب اس میں کوئی ایکسٹرا پانی نہیں دالے بس چکن میں اسے جو پانی نکلے گا اسی میں ہمیں اسے ہلاتے ہوئے اچھے سے پکا لیں گے سکا لیں گے مطلب اس کا پانی اور مسالہ ہمارا اچھے سے چکن پر اس طرح سے کوٹ ہو جائے یہ ساری چیز اچھے سے پک جائے اپنا ہمیں اسے پکا کے گیس کو بند کر لیں گے یہاں پہ میں نے پیزا بریٹ لے لی ہوں یہ میں نے ریڈیمنٹ پیزا بریٹ لی ہوں آپ چاہے تو گھر میں بھی بنا کر کے پیزا بریٹ کو اسے بھی فریز کر کے رکھ سکتے اس طرح کی بھی ریسیپی میں نے گھر میں کس طرح سے آپ پیزا بریٹ کو بنائے اور اسے فریز کر کے مینی پیزا مطلب میں نے بنائی تھی اور اس کو میں نے کس طرح سے ہم فریز کر کے آپ رکھ سکتے اس کی بھی چائنل پہ میرے ریسیپی ہے تو آپ اگر چاہے تو وہاں سے جا کر کے دیکھ سکتے یا پھر میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی اس کی لنک وہاں سے آپ اسے جا کر کے واش کریں کہ آپ پیزا کے بریٹ کو بھی اس کے ساتھ بھی پیزا کے بریٹ مطلب گھر میں بنا کے بھی آپ اسے فریز کر کے کیسے رکھ سکتے تو میں نے یہاں پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیزا سوس ڈال دی تھی بریٹ کے اوپر اسے اچھے سے فیلا لی ہوں اسے دلے کے لئے آپ اپنے چیز دے اللہ کے پیزا سوس ڈال کر کے اپنے چیز لاستا ہے جو بھی آپ کو چیز پسند ہو وہاں کو چیز دے کر کے اچھے سے فیلا لیں اس کے بعد میں میں یہاں پر ایک پائپنگ بیگ میں مائونیس لے لی ہوں اور اسے اس طرح سے ڈال رہی ہوں یہ اوپشنل ہے اگر آپ چاہے تو دالیں ورنہ skip کر دیں میں اس میں اس طرح سے دال رہی ہوں مایونیز کو تو میں نے یہی پر مایونیز دال دی ہوں اس کے بعد میں وہ کن کر رکھ دیں گے اس طرح سے جو ہم نے چکن بنا کے رکھے دیں اس طرح یہاں پر چکن کے پیس کو اس طرح سے پیزا پر ارنج کر لیں گے یہ دیکھئے میں نے یہاں پر چکن دال دی ہوں پیزے پر اب ہم اس کے اندر پھر سے اوپر سے چیز ڈال دیں گے چیز کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے ڈالیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی تھی زیادہ یا کم جیسی آپ کو چیز پسند ہو وہ حساب سے اور جو بھی چیز آپ کو پسند ہو وہ آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں تو اچھی طرح سے میں آپ یہ چیز کو ڈال دوں گے ہر طرف یہ دیکھیں اس طرح سے چیز کو ڈالنے کے بعد میں ابھی ہم اسے اچھے سے سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم اس کے اوپر اورگینو ڈال دیں گے آپ کو جو بھی ڈالنا ہو جیسے کہ آپ اس میں شملا مرچی پیاس بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ خالی چکن اور چیز ہی ڈالی ہوں فلال اور اس کے ساتھ میں یہاں پہ میں نے اس کے اوپر چلی فلیکس ڈال دی جیسے کہ آپ کو جو بھی اس میں ڈالنا ہو آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم اس طرح سے اسے کلین ریپ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے ریپ کر لے، تو میں نے یہ دیکھیا اسے اچھے سے ریپ کر لی ہوں اسی طرح سے میں نے اور بھی پیزا mummy having ready دو پیزے میں نے اجتے清 되면 herusro's فریز مرکے لے س nenhuma ڈائمی کی ضارب چپ اچھی طرح سے اسے ریپ کر لی ہوں مطلب تو اب س amar اچھے سے اندرہ رکھ دیوں گا جب ہموٹ میں بڑھای کر سے کیوسرا کوکتے کر velocity بعد 10 سے 12 دن کو غلطا کر رہاہاں اسے اسے Coin echoes around size fezے کرنے کے بعد design компании کے ، ضجن رہایں پہلے آپ اسے نکالے اور بنانے لے لے تو یہ دیکھئے میں نے اسے فریز کر لیوں اچھے سے اسے چار دن ہو گئے میں نے اسے فریز میں رکھی تھی فریزر میں رکھی تھی مطلب یہ اچھی طرح سے فریز ہو گئے آپ دیکھ سکتے اسے تو میں ابھی آپ کو یہاں پر ایک پیزے کو بنا کر کے دکھاؤں گی تو میں اسے ابھی نکال لیتی ہوں clean wrap سے اس طرح سے یہ دیکھئے ہم ابھی نکال لیں گے اسے اور اسے کس طرح بناتے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہی ہمارا پیزا بن کر کے تیار ہوتا ہے جیسے ہم نورمل پیزا کھاتے بلکل ویسی یہ بنتا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ فریز ہو گیا ہوا ہے تو میں نے یہاں پہ ایک پین میں گرم پین کو گرم کر لیوں مطلب اور اس کے اپر تھوڑا سا بٹر لگا دیتی اور اب ہم اس کے اندر پیزا رکھ دیں گے بلکل لو فلم پہ ہم اسے بیک کر لیں گے جب تک ہمارا چیز اچھے سے ملٹ نہ ہو جائے اسے مجھے ٹوٹل ٹوئنٹی لگا ہے میں پیزے کو بنانے یہ اچھے سے ملٹ ہو گیا بلکل لو پہ رکھی تھی میں نے اپنے فلم کو دیکھ سکتے یہاں پہ چیز بھی کتہ اچھے سے ملٹ ہو گئی ہو پیزا ہمارا بہت اچھے سے بن کر کے یہاں پہ تیار ہو گیا تو میں اسے بھی آپ کو نکال کر کے اور کٹ کر کے دیکھاتی ہوں یہ دیکھئے ہمارا چکن پیزا یہاں بن کر کے تیار ہے بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی ہمارا چکن پیزا یہاں پر بن کر کے تیار ہو جاتا ہے اس رمضان آپ اس ریسپ کو ایک بار ضرور ٹرائے کرے افطار پارٹی کے لئے یہ ایک آئیڈیل ریسپی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ اسے پہلے سے بنا کر کے فریز کر دے تو آپ کو افطایار کے پریپریشن کے لئے یہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے تب اسے بنانا تو آپ اس ریسی پی کو ایک بار ضرور ٹرائے کرے اپنے گھر میں افتیار میں بنائے افتیار پارٹی میں بنائے تو آپ کے لئے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اسے بنانا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک شیئر کریے چینل پر نئے ہیں تو ون ٹائم سبسکرائب کریے ساتھی میں جو بیل آئیکن ہے اسے آل پر پریس کریے جسے کہ آنے والی میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں چلیے اللہ حافظ